باب حجرت الحباشہ حباشہ وقالت عائشة رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا تعلیقاً ذکر کیا ہے یہ تعلیق ہے نا سیدھا قالت عائشہ کا نیچہ لکھا بھی ہے وصلہ المعلف مطولاً فی باب الحجرہ الى المدینہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ معلف نے جا کر اس سے وصال کیا ہے ملے ہیں وصلہ المعلف مصنف کو جا کر ملے تھے مصنف اس تک وہاں پہنچ گئے تھے اس تلحی لفظ ہے مصنف نے اس کو موصولاً بیان کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے باب الحجرہ الى المدینہ میں تو میں ارز کر چکا ہوں کہ تعلیقات کی ہر جگہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ روایت امام بخاری کی سند کے مطابق نہیں اترتی تھی لہذا اس کو تعلیقاً ذکر کر دیا بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت گزر چکی ہوتی ہے یا آگے گزر نہیں ہوتی ہے تو اس کو اختیصاراً ذکر کیا کبھی ان کی شرط پر نہ اترنے کی وجہ سے اور کبھی اس کو اختیصار کی وجہ سے بھی ذکر کرتے ہیں تو تعلیقات کے مختلف اسواب ہیں چلیں بھی اس کا ترجمہ کریں حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے حجرت کی جگہ دکھائی گئی وہ دو پہاڑوں کے درمیان خجور والی سرزمین ہے اور جس نے حجرت کرنی ہے وہ مدینہ کی طرف حجرت کریں اور حبشہ فہا جارہ آگے حضرت عیشہ فرماتی ہے فہا جارہ منہ جارہ قبل المدینہ بعضوں نے مدینہ کی طرف حجرت کی آگے اور جو لوگ حبشہ کی طرف حجرت کر گئے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف انہوں نے حجرت کر لیا اور انہوں سے بہت سارے ہیں رجع عام ما تو عام تو بہت سارے ہیں اکثر بہت سارے جنہوں نے حجرت کر حجرت کی تھی انہوں نے مدینہ کی طرف وہ لوٹ آئے یعنی جو حبشہ گئے ہوئے تھے جب ان کو پتا چلا جب حجرت حبشہ دو دفعہ ہوئی ہے جب دوسری دفعہ حجرت حبشہ ہوئی ہے تو اس وقت پھر حجرت اسی دوران حجرت مدینہ کا بھی حکم ہو گیا تو جب حجرت مدینہ کا اعلان ہو گیا تو پھر حبشہ میں رہنے والوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تو ان میں سے بھی پھر بہت سارے وہاں ڈائریکٹ بھی عرض الحبشہ اور مدینہ وہ حبشہ میں پہنچے تھے ڈائریکٹ وہاں سے وہ مدینہ آگئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ چکے تھے فیہ آن ابی موسیٰ اور اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اور اسماء رضی اللہ عنہ سے بھی روایت حضور علیہ السلام سے منکور یہ نیجے سے حضرت عیشہ کی روایت ہے اس میں حضرت ابو موسیٰ اور حضرت اسماء کی بھی روایت ہے چالیں جی دوسری عدیس ہاں اٹھ تیس بہتر اس کا ترجمہ کر دو عبد الرحمن پیچھے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوس ان دونوں نے ان سے یعنی عبید اللہ بن عادی بن خیار ان کو کہا کہ آپ کو کیا بات اس سے روکتی ہے کیا بات مانے ہے کہ آپ اپنے مامو عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کریں ان کے بھائی ونید بن عقبہ کے مارے میں یہ ان کے ماں شریک بھائی تھے اخیافی بھائی حضرت عثمان نے ان کو کوفہ پر گورنر مقرر کیا ہوا تھا یہ حضرت عثمان پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے قریبی قریبی رشتہ داروں کو اہدے دیئے ہوئے تھے تو لہذا اعتراض بتاروں نے اعوذ باللہ خاکم بی دان لہذا انہوں نے خیانت سے کام لیا ہوا تھا یعنی اپنے گھر میں ایک بادشاہت کو قیم رکھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایسا بھوگا سے اعتراض ہے والد صاحب چلے ابھی وقت نہیں ہے پھر کبھی انشاءاللہ اور لوگوں نے یہ بات بہت زیادہ کہنی شروع کر دی اس بات کو جو ولید بن اقبا نے جو فیل کیا ہے اس کا چرچہ کرنا شروع کر دیا عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ جب وہ نماز کے لئے نکڑے تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے پاس میری آپ کے طرف ایک ضرورت ہے ایک حاجات ہے میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ نصیت کے طور پر ہے فقال تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدمی میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر میں چلا گیا اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی جب میں نے نماز پڑھ لی تو میں مسور کے پاس بیٹھ گیا اور ابن عبدیغوس کے پاس میں ان دونوں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جلست علل میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا علا کی اس طریقے میں یعنی وہاں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا چلیں میں نے ان دونوں کو یعنی مسور مسور کو اور ابن عبدیغوس کو اس بات کے بارے میں بتایا جو میں نے حضرت عثمان سے کی اور حضرت عثمان نے جو مجھ سے کہا ان دونوں نے کہا کہ قضیت اللہ دی کان عالی تم نے اپنا حق ادا کر دیا جو تجھ پر تھا جو تمہارے ذمہ تھا وہ تم نے کر دیا حاکم میں وقت تک خلیف ہے وقت تک اپنی بات پہنچا دی ہے ابھی اسی دوران میں بیٹھا ہوا تھا ان دونوں کے پاس یعنی مسور اور اپنے عبدیغوس کے پاس کہ حضرت عثمان کا ایک پیغام لے کر ایک آدمی پیغام لے کر آیا اید مفاجاتیہ ہے تو اس کا ترجمہ اچانک ہر جگہ اچھا نہیں لگتا یہ ترجمہ تقریباً بہت سے جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے اتنے میں کہ اسی دوران جبکہ میں بیٹھا ہوا تو ان کے ساتھ اتنے میں ایک قاسد آ گیا تو اتنے میں کے ترجمے سے اچانک کا ترجمہ پورا ہو جاتا ہے چلے تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ اللہ نے تجھے آدمائش میں ڈال دیا ہے تو میں چلا گیا یہاں تک کہ مہدرت عثمان کے پاس ان کے پاس داخل ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ تیری وہ کون سی نصیت ہے جو تُو نے ابھی مجھ سے ذکر کی تھی تو انہوں نے کہا یعنی یہ راوی کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے گواہی دی پھر میں نے کہا میں نے تشاہد کیا ذلہ ہے فشہدتو ہاں میں نے کلمہ شہادت پڑھا یعنی میں آپ کو صحیح کہنے لگوں پھر میں نے یہ کہا چلے میں نے کہا کہ اللہ پاک نے محمد کو مبعوث کیا چلے بعض نصوے میں یہاں پر ہے فتشہدتو میں نے تشہد کہا یعنی وہی شہادتین پیش کی چلے بے شک اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان پر کتاب نازل کی اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی بات کو مانا اور ان پر ایمان نہیں اور آپ نے پہلی دو ہجرتیں کی ہیں کی صحبت میں رہی دو ہجرتیں سے مراد یہاں حبشہ اور مدینہ کی ہجرت ہے اس سے مراد حبشہ کی دو ہجرتیں مراد نہیں ہیں چلے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ نے ان کی صیرت کو دیکھا ہے اور لوگوں نے ولید بن اقبہ کے بارے میں یہ بات کہنا اس بات کا چرچہ کر دیا ہے لوگوں نے ولید بن اقبہ کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں وقت اکثر ناس من القول یعنی باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں تو لوگ ولید بن اقبہ کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں زیادہ اب آپ پر لازم بنتا ہے کہ آپ ان پر حد قائم کریں ان کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شراب کی حد کے معاملے میں بڑے نرم ہیں اور بھی ان پر کچھ اعتراضات تھے چلیں حضرت عثمان نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے کیا تو نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں لیکن میرے تک ان کے علم میں سے وہ باتیں پہنچی ہیں جو ایک باپرد عورت کو اس کے پردے کے اندر پہنچی ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قلم شہادت کہا پھر فرمایا کہ بشک اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبوث کیا اور ان پر کتاب نازم کی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا اور اس کتاب پر ایمان لائے جس کو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اور میں نے پہلی دونوں ہجرتیں کی جیسے کہ تم نے کہا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہبت اٹھائی اور میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کی قسم میں نے ان کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفاد دے دی پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اللہ کی قسم میں نے نہ ان کی نافرمانی کی نہ ان سے کوئی دھوکہ کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اللہ کی قسم میں نے نہ ان کی نافرمانی کی نہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفاد دے دی اور عثمان کہتے ہیں کہ پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا کیا میرا تمہارے پر وہ حق نہیں ہے یہ صحیح نسخہ نیچے دیکھنا یہ نسخہ صحیح ہے جو ان کا میرے اوپر تھا یہ اس لئے بھی صحیح ہے یہ لہم علیہ کیونکہ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مقررات میں سے ہے یہ حدیث نمبر 3696 میں موجود ہے ہمارا بوشرا کا صفحہ نمبر 1674 وہاں اس روایت کو اگر دیکھیں تو بلکل واضح محسوس ہوتا ہے کہ لہم علیہ والا نسخہ ہی صحیح ہے ان نے کہا کیوں نہیں حضرت عثمان کہنے لے گے تو پھر یہ کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچ رہی ہیں باقی جو تم نے ولید بن اقبا یہ پھر دیکھا یہ وہ ہے صحابی ہیں ولید بن اقبا کے بارے میں تم کہتے ہو تو ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ بلکل حق کو افتیار کریں گے جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہی بعد میں گواہ طلب کیے گئے گواہ مل گئے عمدت القاری میں غالبا انہوں گواہوں کے نام بھی لکھے ہوئے فجالد الولید اربعین جلدتا پھر حضرت عثمان نے ولید بن اقبا کو چالیس کوڑے مارے کوڑے مارنے ایک نسبت ان کی طرف مجازن ہے جس کو مجاز اقلی کہتے ہیں یعنی انہوں نے کوڑے مروائے یہاں چالیس کوڑوں کا تذکرہ ہے اور جو حدیث نمبر چھتیس چھانوے ہے وہاں اسی کوڑوں کا تذکرہ ہے تو اب یہ تعارض ہو گیا روایت حالانکہ ایک ہی ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب جو قستلانی نے لکھا ہے وہ یہ کہ ایک عدد کی تخصیص کہیں کر دینا وہ زائد کی نفی تو نہیں کرتا کوئی کہ جی سو رپیہ ہے میرے پاس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس دو سو نہیں ہیں یہ ہے کہ سو تو ہے یہ کہیں کہ چالیس کوڑے مار دیئے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی نہیں مار رہے تھے تو ایک عدد کی تخصیص کر دی وہ زائد کی نفی نہیں کرتا لہذا یہاں چالیس بیان کر دیئے وہاں اسی بیان کر دیئے تو اور انہوں نے عمدت القاری والے نے لکھا ہے کہ اصل میں اس کے انہوں نے بھی لکھا ہے قستلانی نے بھی یا یہ ہے کہ جو کوڑا تھا نا وہ ایسے کوڑے مارے گئے تھے ایسے کوڑے کے ذریعے سے جس کی دو طرف تھی انہوں نے ادھر سے بھی طرف استعمال ہونے والد ادھر بھی تھی اگر اس کے دونوں طرفوں کو شمار کیا جائے تو وہ اسی بنتے ہیں اگر ایک طرف کو شمار کیا جائے تو چالیس بنتے ہیں تو یہ بھی بعضوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے اس کے دونوں طرفوں کے اعتبار کیا تو عددہ ثمانین جیسے قواقب الدراری میں ہے انہوں نے اسی شمار کر لی جنہوں نے نفسِ کوڑا شمار کیا نفسِ سوت یہ نا قواقب الدراری میں غلطی سے نفسِ سوت لکھا ہوئے تے کے ساتھ سوت آواز والا حالانکہ نفسِ سوت ہے وہ سینوہ اور انہیں سواد و تا لکھ دیئے یہ نا غلطی ہوگی کمپوزنگ میں یا کاتب سے تو عزیز نے نفسِ کوڑا شمار کیا ہے تو اس نے چالی شمار کی آگے عمر علیان ایجلدہو حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا کہ وہ ان کو کوڑے مارے وَقَانَهُوا يَجْلِدُو اور حضرت علی اس وقت کوڑے مارا کرتے تھے یہ بات بھی زہر پر نہیں ہے یعنی حضرت علی بضاتے خود نہیں مارتے تھے حضرت علی کوڑے مارنے پر متعین تھے کوڑے مروانے پر متعین تھے یعنی یہ کام ان کے ذیمے لگائے ہوا تھا حضرت علی کے جلاد ہونے کا مطلب بضاتے خود جلاد ہونا نہیں ہے تو بعض انہیں کہا کہ انہیں فلان کو متعین کیا یعنی حضرت علی نے فلان کو کہا ابن جعفر کے بارے میں لکھا اور بعد انہیں کسی اور کے بارے میں لکھا کہ ان کو کہا کہ تم کوڑے مارو تاہم یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت علی ان کو حکم دیتے تھے کہ تم کوڑے مارو اچھا آگے وَقَالَ يُونَسُ وَإِبْنُ أَخِ زُهْرِ عَنِ الزُهْرِ اَفَالَيْسَ لِعْلَيْكُمْ مِنِ الْحَقِّ مِثْلَ الَّذِي كَانَ لَهُمْ یہ آئیہ نسخہ اور یہ نسخہ جو ہے نا ٹھیک ہے یہ روایت ٹھیک ہے یہاں یونس اور ابن اخی زُهْرِ ابن اخی زُهْرِ محمد بن مسلم یہ روایت تعلیقات بخاری میں سے ہے چونکہ پیچھے سے اس کا اتصال نہیں ہے تو یونس اور محمد بن مسلم جو امام زُهْرِ کے بتیجے ہیں انہوں نے محمد زُهْرِ سے روایت کرتے ہوئے آگے یہ جمعہ کہا اَفَالَيْسَ لِعْلَيْكُمْ چونکہ یہ روایت مولاقات بخاری میں سے ہے تعلیقات بخاری میں سے ہے اس نے لکھا ہے وَاسَلَهُ عَبْنُ عَبْدِ الْبَرْ دیکھائے عَبْنُ عَبْدِ الْبَرْ کون ہے ان کی کتاب ہے التمہید معطہ کے بارے میں شرح ہے معطہ کی بہت معروف کتاب ہے ابن عبدالبر میں مشہور ہیں وہ بھی موصولاً روایتوں کو معلق روایتوں کو موصولاً مذکور ہونے والے مقامات کا حوالہ بھی لکھتے ہیں کہاں موصولاً ہے اور اس کی جو سند وہاں ہے وہ سند بھی لکھتے ہیں کہ وہ اس سند سے موصولاً منقول ہے دوسرا یہ تو لکھنا ہے ابن عبدالبر نے خود مصنف نے وَسَلُ الْمُصَنِفُ فِي مَنَاقِبِ عثمان 36 جس کا پیچھا محوالہ دے رہے تھے یہ وہاں بھی موصولاً امام بخاری اس کو بیان کر چکے ہیں چونکہ وہاں بھی یہ چاہتے ہیں مصرولاً دکاناً لہم وہاں بھی چھتی چھانے میں بھی لہم ولا لفظ ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اگرچہ یہاں نہیں لکھا ہوا یاگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے اسی کو وَسَلُ الْمُصَنِفُ فِي مَنَاقِبِ عثمان فِي مَنَاقِبِ عثمان مناقب عثمان کا باب فِي مَنَاقِبِ عثمان بِرَقْمِ سِتَّا وَتِسْعِنَا وَسِتْتِمِعَتٍ وَسَلَاسَتِ آلَف چتی سو چھانوے یہ تاریون سوال کا رہک ہے یہ آپ نے کہا کہ یہ حدیث یہاں ہے دوسری حدیث وہاں پیچھے صفحہ نمبر فلان پر ایک اور ہے پوری کتاب میں اسی حدیث آپ نے کیسے ڈھونڈ لی کہ یہ حدیث وہاں بھی لکھی ہوئی ہے یقیناً اس کا ڈھونڈنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ساری کتاب پڑھیں میں نے اس میں سے میں نے نکال لی ہے ایسی شروعات لکھی جا چکی ہیں عربی اور اردو دونوں کی جنہوں میں وہ تعدد موادے کے نام سے مثلاً نصر الباری اردو شرع تعدد موادے کو نوان دیتا ہے اور عربی شروعات والے تقررہ کا نوان دیتا ہے تقررہ بی رقمی قضاء یعنی عربی شروعات حواشی اردو شروعات جب ہم اس میں اسی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی حدیث کی تشریح میں عربی شروعات والا اردو شروعات والا حواشی والا کوئی نہ کوئی لکھ دیتا ہے کہ حدیث فلان نمبر میں مقرر آ چکی ہے تو پھر اس کو پیچھے میں خود دیکھ لیتا ہوں جیسے اسی کا دیکھنے چیز حواشی میں دیا ہوا ہے فجالد الولید اربعین فجالد الولید اربعین جلدتاً آخر لکھا ہوا ہے ومرہ فی مناقی عثمان برقم چھتیس چھانوے تو یہاں یہ پتا چل گیا ہمیں اچھا اگلی وقال فی الاستعاب اضاف الجلدہ الى علی لأنہ امر بھی ابن جعفر تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتا بھی دی ہیں تو یہ اس طریقے سے پتا چل سکتا ہے اگر آپ نے کسی حدیث کے بارے معلوم کرنا ہے کہ مقرارات میں سے ہے یا نہیں ہے آپ اس کی عربی شروعات دیکھ لیں ہاشیہ دیکھ لیں اردو شروعات دیکھ لیں اردو میں تو زیادہ اتنا احتمام نہیں ہوتا اتفاق سے نصف الباری والے نے بہت زیادہ احتمام ماشاء اللہ کیا ہوا ہے ورنہ عربی شروعات میں مل جاتا ہے کہ حدیث پہلے کہاں گزری ہے اور آج کل جدید زمانہ ہے اس کو تو ماشاء اللہ اتنا بڑا آدمی محقق بن کے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کمال کر دیتا ہے یہ تو یہ پوچھ رہے نا کہ یہ حدیث بخاری میں کہاں کہاں گزری ہے استادی آپ کیسے پس جلا میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حدیث کی ایک ہزار کتابوں میں پانچ سو کتابوں میں حدیث کہاں کہاں گزری ہے اور پانچ منٹ سے پہلے بتا سکتا ہوں بخاری میں بھی ابھی بتا سکتا ہوں کہ بخاری میں کون کون سی حدیث نمبر ہے کہاں کہاں یہ گزری ہے اس لئے کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے آپ اس میں یہ حدیث کا ٹکڑا لکھیں اور کلک کریں پانچ میٹھ تو وہ نمبر ٹائم میں نے بتا دیا دو میٹھ کے اندار آپ کے سامنے سینکڑوں کتابوں میں سے اس حدیث کا صفحہ نمبر جلد نمبر حدیث نمبر عبارت نکال کے آپ کے سامنے کر دے گا کہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے اور اس میں اس کی سند بھی اور اس کا حکم بھی اور سب کچھ کبھی کبھی حکم نہیں بھی ہوتا ہے ورنہ سند تو ہوتی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے پھر یہ بھی ساتھی کہ یہ کتاب جس میں کتاب میں آئی ہے کتاب کا پورا نام کیا ہے مصنف کا نام کیا ہے کتاب چھپی کہاں سے ہے کتنے جلدوں میں ہے اس کتاب پر تحقیق و تعلیق کا کام کس کا ہے سارا کچھ ہو تو کمپیوٹر میں آ جاتا ہے ساتھ وہ کتاب کا فوٹو بھی کھنچ کیا آ جاتا ہے جہاں وہ لکھی ہوئی ہے یہ صفحہ مطلب یہ بچھ رہا ہے نا اس کا فوٹو کھنچ کے سامنے جاگے دیکھو یہ لکھاؤ بہت ترقی ہو چکی ہے چلیں حدہ سنی محمد بن سنی پھر بھی میں کہا کرتا ہوں یہ زوال کا زمانہ ہے عروج کا زمانہ نہیں ہے ترقی کا زمانہ نہیں ہے میں بات لمبی نہیں کرتا ایک دو منٹ میں سمیٹھتا ہوں جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے نا ہم جہازوں پر اڑا رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر ہرامین دیکھ لیتے ہیں اور یہاں ایک حدیث نکال نہیں ہے تو ہم سینکڑوں کدابوں میں سمنٹ میں نکال لیتے ہیں اور میڈیکل ایسی ترقی کر چکی ہے کہ دل آدمی کا نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں پھر اس کو ٹھیک کر کے پھر اندر ڈال دیتے ہیں جس سے تو انسان کا مرنا یقین ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے نیا گردہ اٹھا کر اندر فٹ کر دیتے ہیں تو یہ بظاہر ترقی کی چیزیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تنزل کا زمانہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ترقی کا زمانہ تھا ہمارا زمانہ تنزل کا ہے مختصر یہ کہ میڈیکل کے ترقی کرنے کا مطلب ہی ہے کہ صحت ترقی کرنی چاہیے جبکہ جتنی صحتیں آج کمزور ہیں اتنی کبھی نہیں ہوئیں آج کا نوجوان بھی دوائی کے بلبوتے پر چلتا ہے اور اس وقت کے بوڑھیں بھی لڑتے تھے آج کا نوجوان بھی پانچ کلو کا باٹ اٹھا کر یوں لوہے کا باٹ بٹا اٹھا کر دس منٹ ہاتھ نہیں چلا سکتا باٹ اٹھا کر اور وہ پانچ کلو کی تلوار چلا کر اٹھا کر پچاس سال کا آدمی صبح سے لے کر زہر تک مسلسل لڑتا تھا یہ وقت تیرے دن میں پانچ کلو کم بتا رہا ہوں اسے ودن ہی ہوتی تھی چلو پانچ کلو بھی ہو ہم پانچ کلو ودن اٹھا کر اسے بادوں نہیں ہلا سکتے اور صبح سے لے کر زہر تک ہلاتے تھے یہ صحتوں کا حال ہے اور ایسے علم کا حال ہے آج کمپیوٹر نے کیا کچھ کر دیا ہے بڑی سی بڑی کتاب کوئی آ بھی جائے تو کوئی دو تین جلدوں کی آ جاتی ہے کوئی لکھ دے پچیس تیس جلدوں کی تو وہ ہمارے زمانے میں ہنگامہ سا کھڑا ہو جاتا ہے بڑی کتاب لیکھ دی پچیس تیس جلدوں کی کمال بھی ہوتا ہے لکھی بھی بہت ہوں ایسی بڑی کتاب جلدوں میں تیس پہتیس جلدوں میں لیکن اس کمال ہو جاتا ہے روز زمانے کی ساری کتابیں پچیس جلدوں میں تیس جلدوں میں بہت ہی جلدوں میں پہتیس جلدوں میں ایرنر جلدوں کی کتابیں ہیں لکھنے والا اکیل آدمی کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں اس فتر لاکھوں حدیثیں یاد ہزاروں حدیثیں یاد اتنا کمپیوٹر موجود ہیں سہولیات موجود ہیں کہ سفر نہیں کرنے پڑتے گرمیوں میں نہیں بیٹھنا پڑتا پڑھنے کے لیے حدیثیں دس بھی یاد نہیں عالم ہے فاضل ہے دس حدیثیں سند کے ساتھ نہیں سنا سکتا ایک بھی نہیں سنا سکتا میں ان سے دس کی بات کرتے ہیں اور وہاں یہ تھا ہر لحاظ سے وہاں صحیح تھے آدمی صبح سے لے کر شام تک چلتا تھا کوئی پرواہ نہیں یہاں دو کلومیٹر پیدا چل کے کہتا ہے میں نے دین کیلئے بڑی قربانی کی ہے اور وہاں روٹین میں تھا یہاں سے میں چندوں تک دس کلومیٹر پندر کلومیٹر چلا دو آگے ڈاکٹر کو بٹھانا پڑتا ہے ایک بندہ چل کے آئے کیا حل کرنا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تنزل ہے یہ ترقی نہیں ہے آگے چلو بس یہ ہمارے سبق مجیبنان آگی تھی میں ابھی اس کلومبہ نہیں کرنا چاہتا تھا آگے حدثنی محمد اپن المسننہ پڑو بھئی اس حدیث میں ہے حدثنی ابی عن عائشہ یہی شام کہتے ہیں میرے والد نے ام سلمہ ام سلمہ جو زوجہ متحرہ ہیں ان کا نام ہند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں چلو درمیان میں ایک بڑی اہم بات آگیا آپ کو بتا دو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ اس لئے کہ مجھے بھی فائدہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں ہیں ان کے نام آپ میں سے کسی کو نہیں آتے ہوں گے اور ساری زندگی نہیں آتے آپ کو میں ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں اگرچہ میں اس کی ریکارڈنگ روک نہیں رہا انشاءاللہ جو سنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ پہنچائے گا میری ذات سے نہیں مجھے کسی سے پہنچے میں آگے وہ ٹرانسفر کر رہا ہوں ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کب کو کبھی نہیں بھولیں گے بیان میں ادمی ویسے بھول جاتا ہے کہ پریشر بھی لیدہ ہوتا ہے کہ گیارہ بیوی کا نام کیونکہ نے تو میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں اسے آپ کو سارے زندگی یاد لیں گے کاغا دکھ لاؤ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو لکھ کر دکھ لیا ہے اس نے اس کو صحیح قرار دیا یہ ایک لفظ ہے خسن معا جذرن ساحہ ہو اب اس کے اندر پوری گیارہ بیوی آگئی ہیں یہ لفظ یاد رکھ لیں خسن معا جذرن ساحہ ہو اس کو اب دوہر آلیں بار بار دوہر آلیں بار بار دوہر آلیں چلتے پھر دوہر آلیا کریں وہ رٹا لگ جاتا ہے خسن خاس خدیجہ سین سے سودہ معا میم سے میمونہ عین سے عائشہ جذرن جیم سے جوہریہ زا سے دو بنتی ہیں زینب بنتی خزائمہ اور زینب بنتی جحش دو ہیں جذرن را سے رملہ ام حبیبہ ہیں لیکن نام ان کا رملہ تھا یہ جتکہ ہمارے سبق میں بھی آئے ام حبیبہ ان کا نام پہ لکھا ہوئے اسم وہا رملہ بنتی سفیان یہ نام رملہ ہے آگے ساحہ سوا سے صفیہ حاس حفصہ اور حاس ہند یہ ام سلمہ ہے یہ لکھا ہوئے ام سلمہ اسم وہا ہند نام ان کا ہند ہے تو یہ اس طریقے سے ساری ازواج کے نام یاد ہو جاتے ہیں آگے چلیں ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ذکراتا کنیسة انہوں نے ایک گرجہ گھر کا ذکر کیا رائینا جس کو انہوں نے دیکھا تھا حبشہ میں یہ تصنیہ کا سیگہ ہے جو ہے نا رائینا ام حبیبہ اور ام سلمہ ذکرہ ہے اور رائینا کون سیگہ ہے جمع کا تو یہاں جمع کی ذکر کیا ہے تو اس کا جواب کہ جمع کا سیگہ کیوں لکھا ہے تو اس کا دیکھیں لغت کا لفظ ہے کہ یہاں جمع کا سیگہ آگیا ہونا تصنیہ کا چاہیے تو بخاری کے شروع اربعہ میں سے وہ شرح جو لغت سے زیادہ باز کرتی ہے وہ اس کی مصنف علامہ کروانی ہے نیچے دیکھیں حاشے میں اسی کروانی کے حوالے سے لکھا ہوا کیونکہ دو پر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے اس لئے جمع کا سیگہ لگا دیا اچھا انہوں نے حبشہ میں گردہ گھر دیکھا جس کے اندر تصویریں تھیں حضور علیہ السلام سے آ کر ذکر کیا آپ نے فرما اِنَّا أُولَئِكَ ذَكَانَ فِيهِ مُرَجُلُ الصَّالِحِ فَمَاتَ فَبَنَوْ عَلَا قَبْرِ مَسْجِدًا یہ لوگ اصل میں ایسے ہیں کہ جب ان میں ایک نیک آدمی مر جاتا تو بَنَوْ عَلَا قَبْرِهِ مَسْجِدًا یہ لوگ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بنا دیتے تھے مسجدن عبادت گاہ بنا دیتے تھے وَصَوَّرُ فِيهِ تِيكَ السُورِ یہ تیق آپ نے ناحمیر میں پڑھا ہوگا شروع میں کبھی استعمال بھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا وہ آج استعمال ہوگیا ہے تیق یعنی حادی سور گوئے کہ تِيكَ سور وَصَوَّرُ فِيهِ اَسْتِيكَ السُورِ پھر اس میں یہ ولی تصویریں وہ لگا دیتے تھے انہوں نے تصویریں لگا دیئے جب انہوں نے اس کی بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گبنا دیتے پھر اس میں وہ یہ ولی تصویریں لگا دیتے اولائک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ اللہ کے نزدیک قیامت و دن لوگوں میں سب سے بدترین ہوگے جنہوں نے یہ تصویریں بنائیں تصویر بنانا اتنا بڑا گناہ ہے تیکہ کے نیچے لکھا ہوئے بِفَوْقِيَةٍ مَقْسُورَةٍ فَتَحْتِيَةٍ یہ فتحیہ کے کیا مطلب ہے فَتَحْتِيَةٍ کیا مطلب ہے یہ یا جو ہے یہ دو نکتے نیچے ہیں ہاں یہ لفظ ہے فَا آگے تَحْتِيَةٍ بِفَوْقِيَةٍ مَقْسُورَةٍ شروع میں فَوْقِيَةٍ ہے اور مقصورہ ہے دیکھو تا کے اوپر نکتے ہیں فَوْقِيَةٍ ہوکر مقصورہ ہو گیا فَا پھر تَحْتِيَةٍ پھر نیچے نکتوں والی آگئی ہے اور وہ یا ہوتی ہے اچھا آگے حَدَّسَنَ الْحُمَيْدِ پڑھو بھئی چلیں تصویر کے بارے ہم یہ تناس کر دیتا ہوں جو موجودہ اختلاف چاہ رہا ہے مفتقی صاحب دعوت برکات ہمار دیگر مفتیان اکرام کا اس میں یہ نہیں ہے تصویر کی حم و حرمت تو قطعی ہے اس کا جواز کا کول کرنا تو بہت خطرناک ہے تو لہذا مفتقی صاحب یہ نہیں کہتے کہ تصویر جائز ہے وہ فرماتے ہیں کہ موبیل کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تصویر نہیں ہوتا شریعت میں جو تصویر کی تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی کیونکہ یہ آشوائیں اٹھتی ہیں اور وہ پھر اندر جا کے بند ہو جاتی ہیں پھر واقع لمبی تفصیل ہے تو وہ اس کو ثابت کرتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے یہ اکس کے مشابہ ہے وہ پورا اکس بھی نہیں ہے لیکن پورا تصویر بھی نہیں ہے تاہم جو تصویر کی فقی تعریف ہے وہ اس پر منطبق نہیں ہوتی لہذا تصویر نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے اکس کے مشابہ ان کے سے اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے لہذا یہ ناجائز ہے تو اختلاف اس بات کے اوپر آکے بنتا ہے اس پر نہیں بنتا کہ تصویر جائز ہے ناجائز ہے ہاں اور میں ہم چونکہ جائز تصویر کو بھی تصویر بولتے ہیں نہ جائز تصویر کو بھی تصویر بولتے ہیں مثلا درخص کی تصویر جائز ہے تو ہم کہتے ہیں میرے گھر میں بڑی اچھی تصویر بنی ہوئی ہے حالانکہ تصویر تو حرام ہے مگر اس تصویر سے ہماری مراد وہ تصویر ہوتی ہے جو جائز ہے ایسی یہاں بھی بول دی جاتا ہے کہ مبارک کی تصویر بنانا جائز ہے تو محترز کہتے تھے جب تصویر کہتے تھے پھر جائز کیسے ہوگی تو وہ اس کو اس پہلوں میں کہا جاتا ہے جیسے حدیث میں موضوع کو بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں پچاس حدیثیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری موضوع ہوتے ہیں تو ایک بھی حدیث نہیں ہے لیکن ادنا ملافظت کی وجہ سے تصویر کا لصب بول دی جاتا ہے جیسے وہ حدیث کا لصب بول دی جاتا ہے اچھا آگے چلیں یہ حدیث نمبر 38-74 ہے یہ حدیث مقرر ہے یہ حدیث نمبر 37-71 پہل پہلے گزر چکی ہے حدثنا حمیدی قال حدثنا صفیان ان ام خالد بن تخالد یہاں پس بات شروع کرنی ہم نے وہ فرماتی ہے قدیمت من ارض الحبشہ وانا جوائریا میں حبشہ کی زمین سے آئی اور اس وقت میں چھوٹی بچی تھی یعنی اس وقت میرا جوائریا تھا اس وقت میں چھوٹی لڑکی تھی لفظ حبشہ لیکن ہے فی ہے ترجمہ فی ہے ترجمہ یہ حدیث کی ترجمہ تلباب سے مطابقت اس لفظ کے اندر ہے یہ مدرانی کہ فی ہے ترجمہ کہ اس میں بھی کوئی ترجمہ کرنا ہے سمجھ گئے فی ہی ترجمہ یعنی اس لفظ کے اندر ترجمہ تلباب سے مطابقت ہے کہ باب تو ہے باب و حجرت الحبشہ اور یہاں تو اس حدیث میں جو بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ چادر دیکھی اس میں تو حجرت حبشہ کہاں گئی دذگرہ بھی نہیں لیکن حبشہ کا لفظ آ گیا بس اسی سے مناسبت قیم ہو گئی میں حبشہ کی سرزمین سے ائی اس وقت میں لڑکی تھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنائی لہا آلام جس کے اوپر پھول بوٹے بنے ہوئے تھے جس کے اوپر پھول بوٹے یعنی چھوٹے چھوٹے پھول اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ فجعل رسول اللہ یمسوح العالم ابیادی اللہ کے نبی علیہ السلام ان پھول بوٹوں پر اپنے ہاتھ پھیر رہے تھے پھول بوٹوں پر اور فرما رہے تھے سناہ سناہ یعنی حسن حسن وہ کیا اچھے ہیں کیا اچھے ہیں آگے حمیدی نے کہا یعنی حسن حسن سناہ سناہ کی تصویر کر دی اصل میں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی خوبصورت اچھی چیز تو اس میں جو نئی بات ہے پیچھلے حدیث کو دیکھیں نا تیسی کتر میں وہاں آئے لیچے مرہ فی الجہادی بھی رکھیں تیسی کتر فَإِن قُلْتَ قَالَ السَّمَّ عَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 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 سَلَمْ مَعَبِي وَعَلَيَّ قَمِيسٌ عَصْفَر وہاں تو ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہی اور میرے اوپر زرد کمیس بھی تھی تو اللہ کی نبی نے فرمایا سناہ تو اس کا جواب ہے کہ لا منافعہ تا بینہوما لیچوازی اجتماع الامرین یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں وہاں کہتا میں باپ کے ساتھ ہے یہاں کہا میں آئی تو مطلب باپ کے ساتھ ہے اچھا اور یہ بھی کہا یہاں لکھا ہوئے آپ نے فرمایا سناہ اور یہاں ہے سناہ تو ہو سکتا ہے آپ نے سناہ بھی کہا ہو سناہ بھی کہا ہو تو یہ باتیں سب جمع ہو سکتی ہیں اور ایک جواب یہ ہے یہ قصہ مقررہ ہے یعنی قصہ کئی دفعہ پیش آئے ایک دفعہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہیں آپ نے سناہ کہا ایک دفعہ ویسے ہی تو آپ نے سناہ کہا تو دونوں ترہ ہو سکتا ہے آگے اسی طرح وہاں ہیں فاکسانی اللہ کی نبی نے مجھے پہنایا یہاں ہے کہ میرے پاس پہلے سے ایک کمیس تھی یہاں بھی جمع ہو سکتا ہے کہ کمیس تھی بھی سئی اور حضور نے اوپر پہنائی بھی سئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے انہوں نے زرد کمیس پہنی اللہ کی نبی نے ایک پھول در چادر پہنا دی تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آئی تھی تو پچادر پہنائی ایک وقت میں تو انہیں زرد کمیس پہنی ہوتی یہ وہ جوابات ہیں جو خود انسان کو عقل سے دوسری روایت کی روشین میں ڈھونڈ کے دینے پڑتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہیں یہ تو کتنی خاص جگہ نہیں ہے لیکن اس جیسی روایت وہ جگہ ہیں کہ جن کے جن کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے مستشرقین بخاری پڑتے ہیں اور الحمدللہ ہم پڑتے ہیں اس جگہ کی باریک جگہ میں جواب دینے کے لیے اور وہ پڑتے ہیں اس جیسی جگہ میں اعتراض نکالنے کے لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری عقل ادھر استعمال ہوتی ہے کہ کیسے اپنے نبی کی بات کو صحابی کی بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں دیکھو فلان حدیث میں یوں ہے اس سے پتا چلتا ہے کس کا مطلب یہ ہے دیکھو یہ بات دونوں جمع ہو سکتی ہیں بات بھائی جھوڑ نہیں ہو سکتا اور وہ اس طرح کی باتیں نھوڑتے ہیں تو جو اعتراض سادے سے ہوتے ہیں یعنی عام یعنی اس کا جواب مشکل نہیں ہوتا اس سے عوام کو پھنساتے ہیں جو ان کے پاس رڑکے کالوجوں میں پڑھنے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں راسخ انسوخ بھی ہوتا ہے کچھ پہلے واقعی کی ہوتی ہے کوئی راوی کمزور ہوتا ہے یہ باتیں تو ہمارے محول کی عام باتیں ہیں یہ ایک لڑک نے ساری زندگی دین کی یہ باتیں کبھی سنی نہیں تو اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا فوراں اس کا ذہن جاتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی گارڈ بڑھ ہمارے دین میں ہے اور جو باتیں اس میں مضبوط اطراض والی ہوتی ہیں وہ علمی حلقوں میں بھی چلاتے ہیں جیسے مثلا تر ایشار عزیل کے عمر آٹھ سال نو سال اس پر نکاح ہو جانا اس کو اچھی خط ہوا دے دیتے ہیں وہ اور اس طرح کی آپ کی گیارہ شادیاں اس کو ہوا دے دیتے ہیں چونکہ عام ذہن یہ بنے ہوئے کہ زیادہ عورتیں رکھنا کوئی بری بات ہے تو اللہ کی نبی نے گیارہ عورت رکھی تو وہ پڑھتے ہیں اس کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لئے اللہ کا شکر انہم اس طرح استعمال کیا یہ دونوں جوڑی دارتیں تقراری تھے وہ بھی شیخ العدیس صاحب کی ٹکر کا تھا یعنی دونوں لائک تھے اور شیخ العدیس صاحب سے اللہ نے جو کاملیاں پوری امت پر مخفی نہیں ہے اور وہ آدمی جو کہ ذہین قابل تھا وہ مرزائیوں کے ہاتھیں چڑھ گیا تھا مرزائی نے اس کو بڑا اپنی لیاسے مال و مطا سے نوازہ اس نے مرزائیت کے حق ہونے پر دلیل فرام کی چونکہ مطالعہ تو تھا ذہانت بھی تھی سمجھ بھی تھی توجیحات نکالنا بھی آتی تھی تو وہ وہاں استعمال ہو گیا ایک آدمی مرزائیت کے لئے اللہ کار بڑھ سکتا ہے ذہین عالم فاضل تو ہم تو کسی شمار میں نہیں بھی ہمارے سریکی میں کہتے ہیں ہم تو گرڑے لوگ ہیں بھو بھو چھوٹے لوگ ہیں تو اللہ سے ہم آفیت مانگتے ہیں آگے حدیث نمبر 3875 حدسنا یحیہ بن حمد ولی اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے تھے بول کر یعنی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ جب ہم نجاشی کے پاس سے آئے تو سَلَّمْ نَعَلَيْهِ تو اس وقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو سلام کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے تو یعنی اب آپ نہیں دے رہے آپ نے فرما اِنَّ فِي الصَّلَاتِ شُغْلَن اب نماز میں ایک مشہولیت اور مفہومی ترجمہ رکاوٹ مانع نماز میں اب معنع آ چکا ہے اللہ کی طرف سے یعنی پہلے معنع نہیں تھا اب آ چکا ہے وہ شغلن سے مراد کیا ہے انہوں نے چلی کہا شغلن کی تنوین تعظیم کیلئے اب ایک بہت بڑی مشہولیت یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سات مناجات اسلام کے بولنا حرام ہو چکا ہے اسلام کا جواب دینا حرام ہو چکا ہے اور اسلام کے شروع میں یہ بولنا جائز اور بعد میں منسوخ ہو گیا اور اب لکھا کہ یہ تنوین تنکیر کے لئے جو تنکیر کی تنوین ہے یہ تنوی کا بھی احتمال رہتی ہے اگر دیکھیں قالتی بھی وَتْتَنْكِيرُ يَحْتَمِلُوا تَنْوِعَ حاشمی نظر آرہے تنوی کا مطلب یعنی کئی قسمیں نوع یعنی اس تنکیر کی جو تنوین ہے یہ تنویع کے لئے ہے یعنی کئی قسمیں بتانے کے لئے ہے شوگلن سے مطلب اب نماز میں بہت سارے شوگل ہیں بہت ساری مشغولیتیں ہیں مثلا کون کون سی شوگل صلاتی قرآت القرآن نماز کے اندر مشغولیت قرآن پڑھنے کی تصویح کرنے کی دعا کرنے کی تو بہت مشغولیتیں ہوگی ہیں اس میں کلام کی اجازت نہیں ہے تو یہ تنوین ہو جائے گی تنویع کے لئے کہ ایک نو ہے تصویح کرنا ایک نو ہے دعا کرنا ایک نو ہے قرآن پڑھنا یعنی کئی قسم کی مشغولیتیں ہوگئی ہیں اس کو تنویع کہا جاتا ہے آگے لیکن اور یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کا بھی احتمال رکھتی ہے تنوین برای تعظیمتی نا یعنی شوگلن عظیما اللہ کے ساتھ بہت بڑی مشغولیت ہوتی ہے آدمی اللہ کے ساتھ مناجات میں لگا ہوتا ہے لہٰذا بغیر میں مشغول ہونا درست نہیں ہے حضرت فَقُلْتُ الْإِبْرَاہِيم وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے کہا کون کہتے ہیں فَقُلْتُ الْإِبْرَاہِيم سُلیمان کہتے ہیں میں نے ابراہیم سے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا سلمان کہتے ہیں اگر جہاں نیجے تین تین لکھا ہوئے تین سے نہیں پتہ چلے گا یعنی کیسے پتہ چلے گا اس کا جواب یہ نہیں کہ ادھر بھی تین لکھا ہاں چونکہ ابراہیم سے روایت کس نے کی نا سلیمان روایت کر رہے ہیں تو سلیمان کہتے ہیں میں نے ابراہیم ناقی سے کہا کئی فتح سنوان تھا آپ اب کیسے کرتے ہیں کہنے لگے اردو فی نفسی کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں یعنی میں زبان سے اب میں بھی جواب نہیں دیتا تو اب بھی بعض وہ کہا کہ یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی سلام کرے یا کوئی چیز مانگے تو انگلی سے یہاں سے اشارہ کر دے تو اسے نماز نہیں ٹوڑتی لیکن پسندیدہ نہیں آگے حدیث نمبر 38 چیتر تو 38 چیتر میں ہے حضر ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کی خبر ہم تک پہنچی یہ مخرج مبعث یہ فتح الباری والے نے لکھا ہے اور قسطلانی نے لکھا ہے خروج ہو الی المدینہ مدینہ کی طرف ان کا رومدہ تلکاری والے نے لکھا ہے مصدر مینی مینی بمانا خروج اب خروج میں دونوں معنی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا زہر ہو کر آنا نبی کے طور پر یا آپ کا نکل کر چلے جانا مدینہ طیبہ کی طرف تو اس لئے مہدسین میں بھی اختلاف ہو گیا تو جب ہمیں یہ خبر پہنچی آپ کے مخرج کی ہم اس وقت یمن میں تھے ہم کشتی پر سوار ہو گئے فَأَلْقَتْنَا سَفِينَةُنَا إِلَا النَّجَاشِي بِالْحَبَشَا ہم کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ میں جا ڈالا القطنہ تو حالانکہ ہوتا ہے کہ کشتی نے ہمیں پہنچایا جا ڈالا کے اندر فتول باری والے نے بڑا اچھا لکھا انہوں نے کہا کہ ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ گوئے کہ اس کو دڑائی جا رہی تھی انہوں نے جا کے وہیں پہنچا دیا ہوا کی تیزی نے خوخ کو ادھر کر دیا دوسری طرف جانے نہیں دیا فوافقنا جعفر بن عبی طالب وہاں ہماری جعفر بن عبی طالب سے ملاقات ہوئی ہم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ پھر ہم واپس آگئے مدینہ ہم اللہ کی نبی کے پاس آئے فوافقنا نبی علیہ السلام اللہ کی نبی کے پاس آئے حین افتتح خیبر جب خیبر فتح ہوا تھا ہم اس وقت آئے مدینہ تو آپ نے فرمایا لکم انتم یا اہل السفینہ تی حجراتان اے سفینہ کشتی والو تمہارے لئے دو حجرتیں ہیں ایک حجرت مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک حجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف باقی انہوں نے نجاشی کے اوپر خف لکھا ہوئے یہاں بھی اور اوپر بھی یعنی یہ لفظ نجاشی ہے نجاشی نہیں ہے اور نجاشی یہ ہے حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نام نہیں تھا اس کا اس کا نام اس حامہ تھا جیسے کیسر روم روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے تھے جو مشہور کیسر روم میں اس کا نام ہرقل تھا ایسے جو فرعون ہوتا تھا مصر کا فرعون تو اس کا لقب ہوتا تھا اور جو مشہور فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا غالبا مسعب مسعب یہی یاد پڑتا ہے تو نام ان کے اور تھے لیکن ان لوگوں نے لقب سے مشہور ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا نجاشی نام تھا تو نام بعض دفعہ بادشاہ کے ایک لقب ہوتا ہے نام اس کا اور ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے وزیر آزم صاحب نے کہا یہ ایک لقب ہے ہم اس کو وزیر آزم کہتے ہیں ہمارے ملک میں لیکن اس کے نام بدلتے رہتے ہیں قائد آزم ہاں جیسے قائد آزم ہے یہ اچھی مثال دیسے ہیں ہمارے ہاں قائد آزم جو انپڑ لوگ ہیں اس کا نام ہی سمجھتے ہیں کہ قائد آزم نام تھا حالانکہ یہ ان کا ایک لقب تھا نام تو ان کا محمد علی جناہ تھا